شسایہ 35 باب بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور دست خوشی کرے گا اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا اس میں قصد سے کلیاں نکلیں گی وہ شادمانی سے گاہ کر خوشی کرے گا لبنان کی شوقت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے کمزور ہاتھوں کو زور اور نارتوان گھٹنوں کو توانائی دو ان کو جو کج دلے ہیں کہو حمد باندھو مت درو دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا اس وقت اندوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے تب لنگڑے ہرن کی ماند چونکڑیاں بھنیں گے اور گونگے کی زبان گائے گی کیونکہ بیعبان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی بلکہ سراب تلاب ہو جائے گا اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی گیدنوں کی ماندوں میں جہاں وہ پڑے تھے نیے اور نال کا ٹھکانہ ہوگا اور وہاں ایک شہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑے گا نہ وہاں پایا جائے گا لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے اور جن کو خداون میں مخلصی بکشی لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے اور عبدی سرور ان کے سروں پر ہوگا وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غام و اندو کافور ہو جائیں گے